کارکل کی جنگ پاکستانی قوم کی تاریخ میں بے مثال بہادری اور جرات کی داستان کے طور پر یاد رکھی جائے گی جس میں بہت سے شہیدوں نے میدان جنگ میں اپنے ملک کی تقدیر دشمن کی جبروں سے چھین لی اور ماد وطن کے لیے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا حوالدار لالک جان نشان حیدر ان بے شمار سپائیوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے اپنی ملکی دہلیز پر لڑی جانے والی جان کے دوران ایسی عظیم قربانیاں دیں جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی لالک جان نے اپنی بہادری اور مٹھی بار آدمیوں کے ساتھ اپنی پوسٹ کا تفاہ کیا اور متعدد بہارتی حملوں کو پسوا کر دیا دشمن نے سینکڑوں لاشیں پیچھے چھوڑ دی لالک جان شدید زخمی تھی اور ان کا خون بے رہا تھا لیکن انہوں نے اپنی فرنٹ لائن چھوڑنے سے انکار کر دیا وہ شہادت کو گلے لگانے سے پہلے دشمن کے حملے کو پسوا کر دیا نشانِ حیدر سے نوازہ جانے والا گلگلزستان کا پہلا شخص ہونے کے ناتے کارگل شہید کی وادی غزر جس سے شہدہ کی وادی کے نام سے جانا جاتا ہے ملالک جان یکم اپریل انیس سو ستاسٹھ کو زلہ غزر کی تحصیل یاسین میں ایک غریب کسان نیات جان کے ہاں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں حاصل کی اور انیس سو چھراسی میں پاک فوج میں شمولیت سے قبل میڈل سکور مکمل کیا ناؤڈرن لائٹ انفنٹری ریجمنٹ ٹریننگ سینٹر بنجی میں تربیت کے دوران اپنی پیشہ وارانہ مہارت دکھانے کے بعد انہوں نے انیس سو چھاسی میں بارہ انیل آئی کو رپورٹ کیا اپنی پیشہ وارانہ مہارت اور جسمانی چستی کی وجہ سے وہ یونٹ کی زیادہ تر ٹیموں کا حصہ رہ چکے تھے انہوں نے یونٹ کی کمانڈو ٹیم کو پہلی پوزیشن پر لے جانے میں قلیدی کردار ادا کیا اور بعد میں انیل آئی ٹریجمنٹ بنجی میں بطور ہتھیاروں کے تربیتی انسٹرکٹر دائینا رہے گھر سے جانے میں ابھی چھے دن باقی تھے لیکن انہوں نے اپنے والد سے میدان جنگ کے لیے وقت سے پہلے نکلنے کے لیے اجازت چاہیے کیونکہ وہ یہ دن گھر کے بجائے میدان جنگ میں گزارنا چاہتے تھے اور انہوں نے اپنی والدہ سے بھی کہا کہ وہ اللہ سے دعا کریں کہ وہ اسے مادر وطن کی خدمت میں شہادت زدہ فرمائے چاروں طرف سے بھارتی گولہ باری سے گھرے ہوئے میدان جنگ میں لالت جان بھاری مارٹر گولہ باری کی نتیجے میں شدید زخمی ہوئے لیکن اپنی پوسٹ پر شہید ہونے سے پہلے بھارتی کیم کو زبردست دھچکہ بن جانے میں کامیاب ہو گئے 15 ستمبر 1999 کو 12 انیل آئی کی کمانڈنگ آفیسر نے لالک جان کی لاش کو برامت کرنے کے لیے دو کمانڈو دستے ٹائگر ہیلز بھیجے جب ان کی لاش ملی تو لالک جان نے ایک کے فوٹی سیون کو اپنی سینے سے لگایا ہوا تھا شہادت کے خواہش پورے ہونے پر ان کے والد نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ ان کے بیٹے نے اپنی جان سے زیادہ عزیز پاکستان کے اس مقدس باہ کو سیراب کرنے کے لیے اپنا خون قربان کر دیا لالک جان نے مٹھی بار ساتھیوں کے ساتھ مل کر نہ صرف کامیابی سے اپنی پوسٹ کا دفاع کیا بلکہ دشمن کی کئی حملے بھی ناکام بنائے وہ دشمن کو بھاری جانے نقصان پہنچایا 12 جون 1999 کو لالک جان نے اچانک ایک شدید حملہ کیا جس سے دشمن کو فسپائی پر مجبور ہونا پڑا اور اپنی لاشیں پیچھے چھوڑ کر فرار ہو گئے دشمن نے قادر پوسٹ کے مضبوط دفاع کا اطراف ان الفاظ میں کیا کوئی سپاہی اپنی پوسٹ نہیں چھوڑتا یہ دفاعی جنگ آخری سپاہی اور آخری گولی تک لڑی جانے والی بہادری کی عالی مثال ہے جو ان کے آخری ہفتے کی ایک رات میں دشمن کی ایک بٹالیا نے لالک جان کی چوٹی پر دہاوہ بول دیا حملے کے دوران لالک جان نے اپنی جان کو نظر انداز کرتے ہوئے مختلف حکامات پر فائرنگ جاری رکھی اور ہر محاصر پر جا کر سپاہیوں کا حوصلہ بڑھایا دشمن کا حملہ رات بھر جاری رہا اور لالک جان نے دشمن کے تمام ارادوں کو ناکام بنا دیا صبح تک دشمن کی فوج لاشوں کا ڈھیر چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئی تھی دوسری رات مزید کمک ملنے کے بعد دشمن نے ایک بار پھر مختلف سمتوں سے حملہ کیا لیکن لالک جان نے اس رات بھی دلیری اور ہوسٹس کا مظاہرہ کیا اور دشمن کو بھاری نقصان پھنچایا ساتھ جولائی کو دشمن نے لالک جان کی چوکی پر توپ خانے سے فائرنگ کی دن بھر گولیوں کی بارش ہوتی رہی اور رات کو دشمن نے لالک جان کی چوکی پر تین اطراف سے دوبارہ حملہ کیا جس سے جان شدید زخمی ہو گیا کمپنی کمانڈر کے اسرار اور زخمی ہونے کے باوجود اپنی پوسٹ پر ڈٹے رہے اور دشمن کا مقابلہ کرتے رہے جب کیپٹن احمد نے ان کے زخموں کی شدت کو دیکھتے ہوئے جنہوں نے واپس آنے کا حکم دیا تو لالک جان شہید رحمت اللہ علیہ نے تاریخی الفاظ میں جواب دیا میں ہسپتال کی بستر میں جان گوانے کے بجائے میدان جنگ میں دشمن سے نڑتے ہوئے اپنی جان قربان کروں گا اللہ تعالی لالک جان اور تمام شہیدان نے اسلام کی درجات مزید بلند کرمائے جنہوں نے ہمارے لئے اور ہمارے قلقے لئے اپنا کے آج قربان کر دیا آمین پلیس لائک سبسکرائب اور شیئر مائی چینل